بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آیت نور تقریباً سہری کا وقت ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں چاند جو ہے وہ ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا تھا اور ہم لوگ جو ہے اس طرح سے سوتے ہیں کھلا سے ہن ہے گاؤں گئی بھی تھی وہاں پہ چار پائیں ڈال کے اور ٹنڈی ٹنڈی ہوا میں بلکل تازہ اور بلکل جو صحت کے لیے بہت اچھی ہے اور اس طرح سے اب صبح کا ٹائم تھا تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں اپنا جو فرنیچر ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اسے دکھاؤں گی اور اب میں اس روم میں نہیں آتی ہوں بلکل بھی میں اس روم کو نہیں کھولتی ہوں اور اس کی وجہ کچھ یہ ہے کہ بیٹے کی ڈیت کے بعد جو ہے اس کے بہت سارے کھلونے اس کی وکر اور اس کا سب کچھ ہے اس روم میں تو میرا دل بہت زیادہ اداس ہوتا ہے اور اس کی بہت زیادہ یاد آتی ہے جب اس کی چیزوں کو دیکھوں اور کچھ بھی کوئی بھی ایسا وقت نہیں جو میں اس کو بھول پاؤں تو اس روم میں جانے سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے میں اس روم میں زیادہ جاتی نہیں اور وہ روم بن رہتا ہے اور اس کے بعد اب میں آگئی تھی اپنے گھر اور میں جو ہے افتار کی تیاری کرنے لگی ہوں اور میں نے جو ہے بینگن کا برثہ بنانا ہے اس لیے میں بینگن جو ہے وہ چولے پر چڑھا دیئے تھے مطلب اس طرح سے رکھ دیئے تھے ان کو تاکہ وہ جو ہے پک جائیں ان کی بنائی ہو جائے اور اب میں بنانے لگی ہوں شکر کا شربت اور یہ بہت بہت زیادہ جو ہے اچھا ہوتا ہے آپ کی صحت کے لیے اور روزے میں اس کو افتار میں ضرور جو ہے استعمال کریں رمضان میں اور اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہے اس طرح سے جو ہے میں ساتھ ساتھ جو ہے بینگن بھی دیکھتی جاؤں گی اور اس ساتھ میں جو ہے شکر والا شربت بھی بناتی جاؤں گی تو اس میں میں تخم لنگا ڈالنی ہوں تخم لنگا جو ہے میں نے اس کو پہلے سے بھگو کے رکھ لیا تھا اور یہ اچھے سے پھول گیا اس کے بعد میں یہ بھی ڈال دوں گی اور یہ بھی بہت بہت اس کے جو ہے فائدے ہیں اور آپ لوگ ضرور استعمال کیا کریں اور میں زیادہ تر کوشش یہی کرتی ہوں کہ تلیر ہی چیزوں کا جو ہے وہ میں کم استعمال کروں سموسے پکوڑے جو ہے میں وہ بس دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد ہی ہم بناتی ہوں زیادہ تر وہ نہیں بناتی اور اس طرح سے میں کچھ تھنڈی چیزیں بناتی ہوں اور گرمی ایک دم سے بڑھ گئی ہے بہت زیادہ گرمی جو ہے اب لگنے لگی ہے اور اب میں تھوڑے سے یہ پیچ ہیں فروٹ کا تھوڑا استعمال کر لوں گی فروٹ چارٹ بھی نہیں کھائی جاتی تو آج اسبین نے کہا کہ اس طرح سے سمپل سے جو ہے وہ آڑو مجھے کٹ کے دے دیں اور یہ جو ہیں وہ چلکے کے ساتھ ہی ان کو اچھے لگتے ہیں تو میں چلکا نہیں اتاروں گی اس کا اور بچے تو زیادہ کھاتے نہیں ہیں تو میں ان کے لئے کچھ یہ کٹ لوں گی اور بیٹے کی باتیں جو ہیں شیئر کر رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اور انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ پورا جو ہے جو بھی ہوا سب کچھ شیئر کروں گی لیکن اس سے دل بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اس لئے میں بہت زیادہ ذکر نہیں کرتی کیونکہ وہ بہت بہت زیادہ برا وقت تھا اور بہت ہی جو میرے بیٹے نے درد دیکھا وہ میں بیان کر بھی نہیں سکتی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے بہت زیادہ تکلیف ہیں دیکھیں بس کبھی کبھی جو ہے سوچتی ہوں کہ وہ اس دنیا پہ شاید آیا ہی اس لئے تھا اور میری قسمت نے وہ نہیں تھا اس لئے وہ اتنی جلدی چلا گیا اور بینگن کی میں نے بنائی کر لی ہے اور اس طرح سے پانی میں نہیں ڈالیں گے بلکل بھی بینگن کافی سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے بینگن کو بھوننے کے بعد وہ پانی میں رکھ کے اس کا چھلکہ اتارتے ہیں تو اس طرح سے نہ کریں کیونکہ پانی بینگن میں پانی چلا جائے گا اور آپ کے برتے کا ذائقہ بہت بدمزہ ہو جائے گا تو میں جلدی جلدی سے اس کو گرم گرم اس سے چھلکہ اتار لوں گی اور میں کافی سارے پیاز لیے ہیں تو میں کافی سارے پیاز چاپ کر کے رکھ لیے تھے تھوڑا سمیں گھی ڈالوں گی اور اس میں پیاز اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا سوٹے نہیں کرنا بس کچھا پکا سامنے اس کی بنائی کرنی ہے پچھلے ولوگ میں مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا تو مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہوئی الحمدللہ ویوز بھی کافی آئے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے اس طرح سے میں اپنے ولوگ شیئر کرتی رہوں گی آپ لوگ کو میرے جو ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو آپ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور میرے ولوگ میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو ضرور آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کریں اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ جو میرا کام ہے وہ کیسا لگ رہا ہے اور کچھ میں خاص بس کھانے بنا لیتی ہوں اور گھر میں جو عام روٹین ہوتی آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ولوگ ہے اور ولوگ میں کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ میں اب بنا بنا بٹی کچھ کروں کے جو بھی ہے تو جیسے گھر میں جو بھی چل رہا ہوتا ہے میں ویسے ہی شیوٹ کر لیتی ہوں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ میں اس کو پہلے اپنے جو ہے دماغ بناؤ کہ اس طرح سے میں یہ چیز بنانی ہے یا اس طرح سے شیوٹ کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے اور میں بلوگ بنانے سے پہلے بھی اسی طرح سے ہی ہماری گھر کی روٹین تھی اور اب بھی میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے گھر کی سی روٹین شیئر کر رہی ہوں اور جو پنجابی ڈیشز ہیں وہ شیئر کر رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ اور کچھ بنانا نہیں آتا بیکنگ بھی آتی ہے الحمدللہ اور بھی کھانے بنانے آتے ہیں تو آپ لوگ کو اگر کچھ ایسا ہو آپ لوگ سے فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ آپ کی پسند کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں پریز میرے جو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ لوگ مجھے ایسی سپورٹ کرتے رہے انشاءاللہ جو ہے اللہ پاک ضرور ہماری جو یہ محنت ہے یہ رنگ لائے گی اور اللہ پاک ضرور کامیاب کریں گے اور میں نے پچھلے ولوگ میں اپنے ایک بات شیئر کی تھی کہ اس طرح سے جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ بلکل بھی دوسروں کی ویڈیوز نہیں دیکھتے اور نہ ہی جا کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں کیونکہ اس طرح سے ایسا کرنے سے ان کے چینل پہ اثر پڑتا ہے اور وائی ٹی اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے چینل پہ بہت اثر پڑتا ہے اور کافی سارے دوستوں کے کمنٹ آئے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے اور میں تو اپنے جتنے بھی فرنڈ ہیں مجھے نام بھی آتے ہیں سب کے اور میں ان کے جو ہے سب ویڈیوز دیکھتی ہوں اور جا کے ویڈیوز پہ کمنٹ بھی کرتی ہوں ہاں برحال ایسا کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ دیکھنے والے کو بھی نقصان ہوگا جو جس کے چینل پہ ہم کمنٹ کریں گے اس کو بھی نقصان ہوگا کہ ہمیں سپورٹ کریں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یا آپ ہمیں سب کریں ہم آپ کو سب کر رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ چینل کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اسی لیے کوشش یہ ہی ہے کہ جتنے پیارے پیارے بہن بھائی ہیں یو یوٹیوبرز ہیں جو اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہر کسی نے خواب دیکھا ہوگا تو وہ اپنے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں تو ضرور جا کے آپ کمنٹ کیا کریں کیونکہ جس سپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے اسی کمنٹ سے اور میری جو افتار تھی وہ مکمل ہو گئی تھی ساتھ میں بچے اور ان کے بابا مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا کھانا کھائیں گے دو دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ